ایک حجیث کے تو الفاظوں میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چواہاں کھڑا رکھا ہوا ہے کہ جس کو امور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے تنورہ ہو جائے یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانی ہے ان میں سے یہ حجیث میں آپ کو صدارا عن ابی حریرہ تنظی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مسلم شریف کے روایت ہے من تابہ قبل ان تطلع الشمس من مغربہا تاب اللہ علیہ سورج کے مغرب سے تنورہ ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیں البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے تنورہ ہو رہا ہے اب دروازہ توبہ کا بند اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر سرار احمد رحمت اللہ علیہ کے بیان توبہ کی عظمت کا چھٹا پارٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ بیان جو ہے کافی لمبا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سننے میں اور سمجھنے میں آسانی کے لیے ہم نے اس کو پارٹ وائز جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے تو اس ویڈیو گزرہ سر شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پچھلا پارٹ دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہوتا ہے وہاں دیکھ لیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے یہ تو اجتبائی سطح پر ہوئی انفرادی سطح پر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہ با عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبت العبد ما لم یغرغغ یہ تربزی میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر جبکہ نظر عالم نظر ہو اور جان جو ہے وہ آتا پھر یہاں اٹکتی ہے تو اس وقت تک دروازہ کلا ہے توبہ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند ہے یہ انفرادی سطح پر ہو گیا جب آپ کے موت کے آسات اتنے واضح ہو گئے کہ آپ جا رہے ہیں اب توبہ کریں نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے دروازہ ہو گیا اب توبہ کے دروازہ بند ہے ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبعہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے مطم کے ساتھ آپ کے سامنے رہے ہیں یہ حضرت عیس بن مالک رسی اللہ تعالی عنہ سے مربی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے اور یہ متفق علی بھی ہے یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا فرط ہے الفاظ کا تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے جان لو اللہ تعالی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے اب اس کی ایک تمثیل بھی من آہدکم ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کانہ علا راہلتی بے ارز الفلا تھی کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا فان تحرفت منہو اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی وَعَلَيْهَا تَعَابُهُ وَشَرَابُهُ اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا اونٹنی پر سفر کر رہا تھا اسی پر ہوتا ہے راہلہ جو ہے تاستے کا سامان اچانک کہی بیٹھا ہے تھوڑے دیر کے لیے سستانے کے لیے کہی آگئی اور اونٹنی صاحبہ غائم ہو گئی اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا فَأَيَسَّ مِنْهَا تَنَا عَشْكَرْ کر کے مایوس ہو گیا کہیں اونٹنے کا سراملے اب ظاہر بات ہے کسی سہرہ میں یہ کیفیت اس کا مطلب جا ہے یقینی موق فَأَتَا شَجَدَتًا فَاسْتَجَعَا فِي ذِلِّهَا وَقَدْ اَيَسَ مِنْ عَحِلَتِهِ تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آکے لیٹ گیا وہ آکے موت کی امید فَبَيْنَا رُوَا وَهُوَا كَذَالِكَ اس ہوا بِهَا قَائِبَةً اُس کی کلی دوبارہ آنکھ لگی ہے جو کھولا تو دیکھتا ہے موٹری تو موجود ہے کھڑی ہے تو وہ فورا اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے فَأَتَا بِخِتَعَمِهَا سُمَّا قَالَ مِنْ شِدَتِ الْفَرْقِ اب جو اسے مصررت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالی نے وہ کھوئی ہوئی اوٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا ہے اللہ تو میرا رب ہے میں چرا بندہ ہوں لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرقِ مصررت میں ایسی زبان لڑکھڑائی اس نے کہا اللہمہ انتہ ابنی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب یہ کہنا چاہتا ہے تو یہ کیا ہے فرقِ مصررت جسے آپ نے خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی اب ظاہر بات ہے کہ یہ تماثیل کس لیے ہیں بعض لطائف بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام و کبال تو مثالوں کا سہارہ لیتے ہیں اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھے گئے ہیں لہذا یہ مثال تو سبجھے آگئی تھا کہ ایک لقودک سہرہ میں انسان سفر کر رہا تھا ایک ہی اٹھنی ہے اسی پر اس کا پانی ہے اسی پر اس کا کھانا ہے وہ کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اٹھنی غائب ہو گئی اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنہوں بھر طرح دیکھ لی اب تک کہیں اٹھنی کا سراب نہیں اب موت کے انتظار میں لیٹ گئے ہیں کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اٹھنی موجود ہے تو وہ اس صدت فرہ میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہمہ انتا رب انتا عبدی وانا رب انن اللہ و انہا علیہ راجعو بہت Bloomberg بہت matt ڈیرہ ڈیرہ موسیقی